جیورگی تعلقہ میں اللہ بکر سیڑ باگبان آل انڈیا ملی کانسل صدر جیورگی کی جانب سے حجاج اکرام اور عمرہ روانہ ہونے والے حضرات کے لیے تہنیتی پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جیورگی تعلقہ کے علماء اکرام اور ہندو مسلم تمام مذہبی خواہدین کے علاوہ ڈاکٹر ازگر چلبل اور دیگر لوگ موجود تھے اس پروگرام کے ذریعے ڈاکٹر ازگر چلبل اور دیگر مہمانوں نے خطاب کر اللہ بکر سیڑ باگبان کو ایک انوکہ پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے شکریہ دا کر ہندو مسلم بھائیچارگی کا پیغرام دیتے ہوئے تمام حجاج اکرام اور عمرہ روانہ ہونے والے حضرات کو مبارک بات پیش کی ہیں ڈاکٹر ازگر چلبل نے کہا اس پروگرام میں اللہ بکر سیڑ باگبان نے ہندو مسلم مختلف سماج کے ذمہ داروں کو اس پروگرام میں جمع کر فرقہ پرست طاقتوں کو موت اور جواب دیا ہے جو ہر آئے دن ملک بھر میں ہندو مسلم کے بھی زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جوہرگی کی ممتاز و معروف شخصیت ہم سب کے مارگردکشک سرپرست محترم الہاج اللہ بخص سیڑ صاحب نے جوہرگی تعلقے سے جتنے بھی حجاج اکرام دو ہزار باویس سے حج ادا کر کر واپس آئے ہیں اور انتیس تاریخ کو یہاں جوہرگی سے کئی ایک حضرات عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان تمام کے لیے انہوں نے ایک یہاں محفل منقید کی اور بازابتہ یہاں پر ان کا سنمان کیا گیا ان کو تینیت پیش کی گئی اور ان سے گزارش کی گئی کہ ہندوستان اور خاص کر گلبرگا جیورگی میں امن و آمان کے لیے دعائیں کی جائیں گے یہاں پر بہت اچھی بات اللہ بخص سیڑ کے گھر پر دیکھنے میں آئی میں بھی گلبرگا سے تشریف لائے ہوں میرے ساتھ علمدار زیدی بھی ہے جو نو منتخب کارپورٹر جو ابھی کورٹ سے ان کا فیشلہ ہوا ہے کہ تمام دھرم کے لوگوں کو انہوں نے یہاں پر جوڑا اور حج کی جو اہمیت ہے جو فضیلت ہے حج کو کیوں جاتے ہیں وہ یہاں پر انہوں نے پرگا مراخت کر کر بتلایا ہے ہمارے یہاں جو بسوہ دھرم کے بسوہ شوب کولا صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ملانا کھوزگی صاحب جو دلیس سنگر سمیتی کے ایک ذمہ دار ہیں ایک پدادی کاری ہیں اور کئی ایک حضرات یہاں پر موجود ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے مولانا رحیم صاحب ہیں اور میر پٹیل صاحب ہیں اور حضر سے واپس ہمارے عبدالرزاق صاحب جو تشریف لائے ہیں اور دگر حضرات بھی یہاں جا کر رہے ہیں ان کی یہاں پر گلپوشی کی گئی ہے اور سبھی دھرم کے لوگوں نے بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ ان تمام کی گلپوشی کی اور انہیں مبارک بات پیش کی میں اس موقع پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو دور میں جو نئے نئے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں اور فرقہ ورانہ ماحول کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسے ہی فنکشن کے ذریعے ہم نفرت کے ماحول کو دور کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا دیش ہے سب ملکر کے سر و دھرم تمام مذہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں سو بھی لوگوں نے اس دیش کے لیے جنگ آزادی کے لیے ساتھ انتر کے لیے اپنے جو اتیاغ بلیدان سب کچھ دیا ہے لیکن آج کچھ قوم وادی شکتی ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے مذہب مذہب میں جھگڑے دالنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پر اللہ باقہ سیڑ صاحب نے ایک پروگرام ایوجن کر کر بہت اچھا میسیج یہاں جہورگی سے راوانہ کیا ہے میں اس موقع پر اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ بخصیت کے عمر میں راضی عطا فرمائے اور یوں ہی جہورگی میں تمام دھرم کے لوگوں کو لے کر چل کر امن و آمان خائم کر کر جہورگی کو ایک ترقی کے راہ پر لے جائیں ایک اچھا جہورگی تعلقہ بن کر کے اُبھر کر کے آئے میں ان کو اس موقع پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتا بھاگوانی وروں پویترہ حج یاترہ موگی شیب وندوور سلواغی ایواندوں اوٹ دیووشتیں مادی دروں ایو پویترہ یاترہ کائی گونڈید پرینامائی اینان تندرہ ہندو موسلمان مطلب یللوارو یاوان بودھا بساو امبیڑکر تطو دعنی آئے یا گیرتا این وروں راہی این siege وندو موسلمان بیدى باودھا بندی اللہ اور مشکلے نڈید کونڈو ایدو نام اور مانے اللہ نام مانے آنت تعدرہ یہاں تنا ہوں یہاں دو کاریکرم دو لے بائی گیا گی یلو رگی نانو ہوگی بندو رگی شبہ انو کور لے کی چھپڑتے ہیں میرے محترم بزرگ عزید دوستو آج ہم یہاں پر جو اکھٹا ہوئے ہیں جناب اللہ بغسید صاحب حاجی اللہ بغسید صاحب کے مکان پر جو اکھٹا مائفیل جمع ہوئی ہے جو مائفیل مناقض ہوئی ہے اس مائفیل کے اندر تمام جو یعنی جورگی کے جو حجاج اکرام تھے ان کی گلپوشی کی گئی اور وہ گلپوشی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جناب الحاج ازغر صاحب چلبول گلبرگا سے تشریف لائے اور دیگر امائدین بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں اور جناب عبد الرزاق صاحب عرف عجو لکپتی وہ بھی یہاں پر حاجی صاحب تشریف لائے ہیں اور جناب خاجہ پاشا صاحب سعودہ گر وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں ان تمام سے ہماری گزارش ہے کہ پورے امت کے لئے دعا کریں اور یہاں پر جو محفیل مناقض ہوئی ہے جناب اللہ وغسید صاحب کے مکان پر جو محفیل مناقض ہوئی ہے وہ گلپوشی کے محفیل مناقض ہوئی ہے اور میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارے حاجی صاحب ان کے صحت میں اور ترقی عطا فرمائے اور ہمارے حاجی صاحب اللہ وغسید صاحب کے کاروبار کے اندر اور ترقی عطا فرمائے اللہ وغسید صاحب اللہ وغسید صاحب اللہ وغسید صاحب اللہ وغسید صاحب اللہ واندر اور ترقی عطا فرمائے دارے آخرے گا تم بردے اس آگتا ہونے پہلے 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 پہلے